اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصبغا سنوی نافی اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین جہاں پہ ارتوگرل غازی ڈرامے نے پوری دنیا کے در تہل کا مچا رکھا ہے وہیں پر تاغوتی قوتیں سے ڈرنے میں مصروف ہیں اور اس ڈرامے کے خلاف منفی پروپاگینڈا جارید کیے ہوئے ہیں منفی پروپاگینڈا سے ہٹ کے مسلمانوں کے ذہنوں پر ایسی فضول چیزیں بھر رہے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ ارتوگرل غازی جو ڈراما ہے اس کے اندر جتے بھی کردار ہیں جو اداکار ہیں جو اس کے اندر اداکاری کے جہر دکھا رہے ہیں وہ ارتوگرل غازی سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ ارتوگرل غازی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گناہ ہے ان کے اصل زندگی دیکھیں بڑے مارڈرن لوگ ہیں پینٹے پینٹی ہیں لڑکیاں جناب لڑکیاں جو ہے بڑے تنگ تنگ لباس پینٹی ہیں بلکہ کھلے لباس پینٹی یورپین محول ہے اور بھائی جان آپ مجھے ایک بات تو بتائیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہم کس دور میں ڈراما دیتے ہیں اور ترکی کا محول آپ کیا ہے ان لوگوں نے صرف اس میں اداکاری کے جہر دکھائے ہیں اور حقیقت میں ارتوگرل کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا ارتوگرل بچارہ تو اپنی دور کے اندر اچھا چلا گیا اور بہترین طریقے سے اس نے زندگی گزاری ان کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے صرف اس کو ان ایکٹمنٹ کیا ہے اور اس کو آپ کو دکھایا ہے یہ ایک ان کی بہترین چیز ہے اگر یہ لوگ اپنی زندگی کو بدلیں جس طرح اللہ تعالی نے ان کو شورت دے دی ہے تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ارتوگرل غازی کو جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہاں پر جو کردار دکھایا جا رہا ہے اس کی بیوی کا جو کردار دکھایا جا رہا ہے یہ ان کی حقیقت کیا ہے یہ جو لڑکی ہیں اس کے اندر کردار ہے جو لڑکوں کا کردار ہے وہ حقیقت میں کس طرح زندگی گزارے ہیں تو میرے اور آپ جیسا بے وکوف کوئی نہیں ہوگا یہ تو ہمیں وہ تمام لوگ اس چیز میں ملزانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس کے تصور سے باہرنے کے لیے اس کے اندر آپ یقین کیجئے اتنی بہترین چیزیں موجود ہیں جو میرے اور آپ کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہیں میرے اور آپ کو زندگی کو ایک مقصد دینے کے لیے ہماری اپنی صفوں کے اندر ہماری طرح نام محاد ہمارے سجدوں میں ہمارے ساتھ جانے والے لوگ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے وہ تمام جو کردار ادا کرنے اس میں کردوگلو کا دکھایا گیا ہے میر جعفر میں صادق کا جو کردار ادا کرنے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ہمیں ان چیزوں سے آگاہ کیا گیا ہے عشنا کیا گیا اور وہ تمام جو اصل اور حقیقت چیزیں حقیقت پر مبنی چیزیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں ہمیں کوئی اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کی ذاتی زندگیوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے ہر چیز سبق سیکھانے کے لیے ہوتی ہے ہمیں ان کی تاریخ سے آگاہ ہونا ہے اس سے بڑھ کے ہمیں نہ اس بندے کی ذاتی زندگی پر جانا ہے نہ اس عورت کی ذاتی زندگی پر جانا ہے اور نہ باقی کرداروں کی یہ تو صرف فرضی کردار ہیں اور انہوں نے وہ تمام کردار جو بہت بھی نبھائی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کے بھی دماغ میں بیٹھے گی میرے بھی دماغ میں بیٹھے گی اور ہم سب کے دماغ میں بیٹھے گی کہ جو اس وقت عالمی قوتیں ہمارے خلاف سادشے کر رہی ہیں وہ ہم ان سے آگاہ ہوں گے اور ان سے آگاہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ان تمام سادشوں سے بچائیں گے اور اس سے بہتر سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یہ اس وقت اپنی جو ریکارڈ توڑ کوششیں جاری ہیں ان کی جانب سے اردو کے ذریعے سے سب ٹائٹلنگ کی گئی ہے اس کی اس وقت تک لوگوں نے ریکارڈ سطح پر اس کو دیکھا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد انہوں کے دل میں اس کی جگہ بنی ہے اس کو پذیرائیت نہیں ملی ہے پاکستان میں آنے کے بعد پوری دنیا میں تو جھڑے گاڑے ہیں اس نے لیکن اس کے جھڑے گاڑنے کے وجہ ایک ہی ہے کہ اس کے اندر مسلمانوں کو اصل دکھائی گئی ہے اور اس سے نفرت کرنے والے لوگ کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کہیں اپنی حقیقت سے آگاہ نہ ہو جائے اور علامہ اقبال کا یہی شعر ہے کہ آگاہ اپنی حقیقت سے ہو ہے دہکان ذرا دانا بھی تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں اور حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد ان تمام چیزوں سے ان نفیت پروپیگنڈوں سے باہر نکلیں اور نکلنے کے بعد اپنے کردار کو اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں نہ کہ ہم کسی کی باتوں میں پانچ جائیں میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب ہماری ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے بینے تک مجھے اجار دینجئے اللہ حافظ